انسان جو اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرتا ہے میرے حضور سیدی زیاء الامت حضرتِ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے جو انسان اپنے وقت کو بے دردی سے برباد کرتا ہے اس آدمی کو سمجھ نہیں آتی وقت اسے برباد کر رہا ہے یعنی ایک وقت آئے گا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا میرے بھائی وقت کو برباد کرنے والا وقت کو ضائع کرنے والا وہ اپنی قدر و قیمت نہیں پا رہا وہ اپنی قدر و قیمت نہیں کر رہا لہٰذا وقت بہترین پونجی ہے اس کی قدر کیجئے اس کے ایک ایک لمحے کو سمجھ داری سے گزاریے دوستو ایک ہی وقت ہے دو آدمیوں پر گزرا لیکن دونوں کا فیصلہ علا گرہ شاہ کی آزان ہوئی شاہ کی نماز کے بعد ایک بندہ مومن کشان کشان محبت کی ایک لڑی میں پرویا ہوا کشان کشان اللہ کے گھر میں مسجد میں آیا اور ایک ڈیڑ گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزارا نمازِ شاہ جماعت سے ادا کی اور نمازِ ترابی کی بیس رکاعت ادا کی اور ادا کرنے کے بعد ڈیڑ گھنٹہ گزار کر گھر میں گیا اور ایک وہ بھی آدمی ہے جو گھر میں بیٹھا ڈیڑ گھنٹہ گھر والوں کے ساتھ گپیں ہانکتا رہا ٹیلی ویژن دیکھتا رہا ٹیلی ویژن کی سیکرین پر بے ہیائی کی فلمیں دیکھتا رہا ارے زندگی کا یہ ڈیڑ گھنٹہ اس پر بھی گزرا زندگی کا یہ ڈیڑ گھنٹہ اس پر بھی گزرا لیکن دونوں کے اس ڈیڑ گھنٹے کے نتیجے میں فرق ہے یا کہ نہیں بتائیے وقت تو سب پر گزر رہا ہے رمضان سب پر گزر رہا ہے قدر کرنے والوں پر بھی گزر رہا ہے بے قدری کرنے والوں پر بھی گزر رہا ہے لیکن میرے بھائی نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوگا ایک کا نتیجہ ہوگا کہ اس کے ماتے پر کامیابی کا جھومر سجایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا میرے بندے تمہیں مبارک و زندگی بھر مجھ سے ڈر کر میری فرما برداری میں زندگی گزارتا رہا آج تمہیں کامیابی کا سہرہ عطا کیا جائے گا اور ایک وہ ہوگا جو بڑھاپے کے سرسید آمد خان نے ایک مضمون لکھا اس میں انہوں نے لکھا کہ رات کا سناٹا ہے رات کی تاریخی ہے عبر آلود موسم ہے بادل گرج رہا ہے آندی اور بارش کی رات ہے اس رات میں نوجوان تو سو گئے لیکن ایک بورے کو نیند نہیں آ رہی نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ بورا بیٹھا ہے ادھر موسم کی ناسازی ادھر بورا سوچ میں پڑ گیا رات بسر نہیں ہو رہی اور سوئتا سوئتا اپنے ماضی کے سالوں میں کھو گیا اپنی جوانی میں کھو گیا اپنے چالیس سالہ عمر کے شباب میں کھو گیا ارے جب کھویا تو سابقہ ماضی کیوں دب جب دیکھا جب زندگی کو دیکھا تو زندگی کی سابقہ کتاب میں کوئی نیک عمل نظر نہ آیا اس کالی رات میں اس بوڑے کو نیز نہیں آ رہی اب وہ بورا جب اپنے ماضی سے پریشان ہوتا ہے کوئی نیکی نظر نہ آئی کوئی کارے خیر نظر نہ آیا اپنے مستقبل کی جانب جھانکنا چاہتا ہے جب مستقبل میں جھانکنا چاہا آگے کیا نظر آیا اے بوڑے اب ستر سال کا پیریٹ گزارنے کے بعد اب تو موت پر جھانکنے والا ہے اب گویا تیری زندگی ایک انتہائی نرم و نازک ایک کمپل کی طرح ہے جب بھی موت کا جھانک آئے گا تمہیں شکار کر کے موت کی وادی میں اتار کر قبر کی وادی میں اتار دے گا اے آدمی اب تیرا قبر میں معاملہ کیا ہوگا رات کا لنہ سناتہ ہے ہر جانب ہمیں چل رہی ہیں موسلہ دھار بارش ہے اے خوفناک راتہ ہیں لیکن وہ بوڑا جب اپنی زندگی میں غور کرتا ہے اسے راہ سے زیادہ خوفناک بھیانک اپنی زندگی نظر آئی ماضی بھی بھیانک نظر آیا مستقبل بھی خوفناک نظر آیا وہ بوڑا حسرت کی چیخ مارتا ہے ہائے میں نے پچھلی برباد کر دی اگلی بربادی کا انتظار کر رہا ہوں میرے دوست اللہ کی قسم جب بھی تو مر پر غور کرے گا ہر لمحہ زندگی تمہیں صدا دے رہی ہے اے انسان میری قدر کر لے میری قدر کر لے میرا ہر لمحہ تیزی سے گزر رہا ہے یہ ہے وہ حقیقت جو قرآن میں بیان کی گی قسم ہے زمانے کی قسم ہے وقت کی انسان خسارے میں ہے برادران گرامی قدر تیری میری پونجی وقت ہے عمر ہے زندگی کا لیمیٹڈ ٹائم ہے یہ تیری میری پونجی ہے اور یہ تو ایک سیال ہے بہنے والی ہے اسے روکا نہیں جا سکتا اگر روکا نہیں جا سکتا تو سنبھلکار اسے گزار اور اس پر کنٹرول کر کوئی لمحہ تیرا اب لمحہ لمحہ ہاتھ سے جا رہا ہے اس کو قابو میں کر ہر لمحہ اللہ کی رضا میں گزار اس طرح گزار کہ وہ لمحہ گزرنے پر تمہیں کوئی پچتاوا نہ ہو اور وہ کیسے کیسے وقت کی قدر ہو سکتی ہے فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں قسم ہے زمانے کی سب لوگ خسارے میں ہیں علماء نے فرمایا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی انسان کے خسارے اور نقصان کو بیان کرنے کے لئے ایک دو وجوہات میں نے شروع میں ذکر کر دی ایک اور وجہ حضور سیدی زیادہ الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصدیر زیادہ القرآن میں ذکر فرمائی آپ فرماتے ہیں اگر تاریخ انسانی پر غور کرو تمہیں پتا چلے گا کہ جن لوگوں نے چار اصاف اپنا لیے اِلَّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ جنہوں نے یہ چار اصاف اپنا لیے وہ کامیاب ہو گئے ان کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے سب نے خسارہ پایا سب نے نقصان پایا فرعون وسائل کے اعتبار سے فرعون کے پاس کوئی کمی نہیں تھی نمروک بلا شرکت غیر اپنے آپ کو اپنے وقت کا بادشاہ بھی سمجھتا تھا رب بھی سمجھتا تھا اور فرعون کو اتنا کر گیا کہ کہنے لگا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَىٰ مَيْ عَالَىٰ رَبُّ ہُو ان سب کو دیکھ لیں حضور زیادہ علمت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو دیکھ لیں یہ سارے خسارے میں رہے لیکن جن لوگوں نے یہ چار اوصاف اپنائے کیا کہا ایمان اِلَّا الَّذِينَ ایمان لَا اَوَامِلُ السَّالِحَاتِ نِكَ عَمَالْ كِيَ وَتَوَاسَوْ بِلَحَقِ حق اور سچی بات کی تلقین کرتے رہے وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْر اور نیکیوں پر صبر کرتے رہے شیطان کی مخالفت میں صبر کرتے رہے اگر دنیا میں برائی اپنانے کی وجہ سے زیادہ مال و دولت نہ ملا تو نیکی پر اور تقوی پارسائی پر صبر کرتے رہے جن لوگوں نے یہ چار اوصاف اپنا لیے وہ کامیاب ہو گئے وہ کیا ہو گئے اور جنہوں نے یہ اوصاف نہیں اپنائے وہ تواہ و برباد ہو گئے خسارے میں چلے گئے گھاٹے میں چلے گئے تو برادرانِ گرامی قدر میں ذکر رہا تھا کہ یہ عمر برف کی طرح پگل رہی ہے جا رہی ہے کل ہماری جتنی عمر تھی آج ہماری اتنی عمر نہیں ہے اور جتنی آج ہے اتنی کل ہفتہ کے دن نہیں ہوگی کمی آ جائے گی ہر لمحہ ہماری عمر کو کم کر رہا ہے لہذا ہمیں عمر کی قدر کرنی چاہیے وقت کی قدر کرنی چاہیے وقت کو بیکار کاموں میں صرف کرنا ایسے کاموں میں لگانا جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو یا جن کا نتیجہ دنیا ہی دنیا نکلے نیکی اور اچھائی نہ نکلے ان کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کیجئے بلکہ اپنے زندگی کو منظم کیجئے اور ہر روز غور کیجئے آج کا دن تلو ہوا آج کے دن میں میں نے زندگی کا آج کا یہ دن کس کام میں گزارا ارے شام کے وقت غور کر لیا کریں دوستانِ گرامی قدر اگر آپ غور کریں گے آج کا میرا دن کس حال میں گزرا میں نے کیا کمایا کیا کھویا اگر یہ بطیرہ حیات بنا لے گا تو زندگی کی قدر کرنے والا بن جائے گا اور جب تو زندگی کی قدر کرنے والا بن جائے گا بقول حضور زیاء الامت جب تو زندگی کی قدر کرنے والا بن جائے گا زندگی بھی تمہیں قدر والا بنا دے گی زندگی بھی تمہیں عزت والا بنا دے گی تو ایسا بن جائے گا کہ دنیا کے سامنے تیرا نام بطور سیمپل پیش کیا جائے گا کہ لوگو زندگی گزارت و فلان اللہ کے بندے کی طرح زندگی گزارت و فلان اللہ کے بندے کی طرح تو برادرانِ ذی قدر ہمیں بتایا گیا کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے سارے انسان خسارے میں ہیں آپ دیکھیں انسان جن جن زندگی گزار کر آخری پیریڈ کی طرف بڑھاپے کی طرف جاتا ہے مایوسی بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی جن جن موت قریب آتی ہے انسان پریشان ہوتا ہے لیکن جن لوگوں نے زندگی میں نیک عامال کیے ہوں وہ موت کو دیکھ کر پریشان ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے زندگی ضائع نہیں کی میں نے زندگی برباد نہیں کی بلکہ میں نے اللہ اور رسول کی فرمان برداری میں گزارا برادران ذی قدر کون خسارے سے بچ سکتا ہے خسارے سے وہ انسان بچ سکتا ہے جس نے یہ چار اصاف اپنائے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان دونوں کاموں کا تعلق انسان کی ذات سے ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے عقائد حق کا اپنائے عقائد صحیح اپنائے صحیح عقائد ایمان کا نام ہے اگر عقائد غلطوں اب مثلا دیکھئے مرزائی سمجھتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی عدالت نے ایک مرتبہ مقدمہ درج کروایا سن 1988 کے اندر کہ پاکستانی حکومت نے ہمیں کافر قرار دیا ہے حالانکہ ہم اسلام مانتے ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کو مانتے ہیں انہوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا تو وہاں اس بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے جرنل محمد زیاء الحق مرہوم کی نظر انتخاب حضور زیاء الامت پر پڑی اس نے آپ کو کہا کہ پیر صاحب مرزائیوں نے ہمارے خلاف یہ مقدمہ دائر کر دیا ہے ہم نے صفائی پیش کرنی ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہیں بھی ایمان ہیں میری نظر آپ پر پڑی ہے پیر صاحب ان دنوں بڑے علیل تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ جرنل صاحب اگر اس پیرانہ صالح میں بھی اللہ مجھ سے اپنے محبوب کے دین کے دفاع کا کام لینا چاہتا ہے تو مجھے انکار نہیں ہے اور الحمدللہ وہاں قبلہ پیر صاحب تشریف لے گئے تین دن وہاں باس جاری رہی اور جو ان کے جج تھے آپ نے بتایا کہ بارہ جج تھے ان میں آٹھ یہودی تھے چار عیسائی اور دیگر مسالق کے منص سے وابستہ لوگ تھے لیکن قبلہ پیر صاحب نے ان کے سامنے جب دلائل پیش کیے تو الحمدللہ اس عدالت نے بھی پیر صاحب کے دلائل کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ واقعی مرزائی لوگ کافر ہیں اور یہ امت محمد کا حصہ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم باہران میں یہ کر رہا ہوں ایمان عقائد حقہ کا نام ہے کس کا نام ہے فرمایا خسارے سے وہ بچ سکتے ہیں جو ایماندار ہیں جو ایمان لائے وامل الصالحات اور نیک عامال کیے پہلے عقائد سے ہی ہوں پھر عامال صالح ہوں عامال اچھے ہوں اور دوستو چار چیزوں کو خسارے سے بچنے کا ذریعہ اس صورت میں قرار دیا گیا ہے ان چار میں سے دو کا تعلق آدمی کی ذات سے ہے اور دو کا تعلق دوسروں سے ہے ایمان کا تعلق میری ذات سے ہے عمل صالح کا تعلق میری ذات سے ہے آپ کی ذات سے ہے ایمان اور عمل صالح کا تعلق ذات سے ہے دیکھر آگے جن دو چیزوں کا ذکر فرمایا فرمایا یا اللہ کامیاب کون ہوگا ایک آدمی ایماندار بن جائے نمازی بن جائے نیک و کار بن جائے نیک فطرت بن جائے اطاف شعار بن جائے کامیاب ہو جائے گا فرمایا نہیں نہیں تم عام لوگ نہیں ہو تم امت مصطفیٰ ہو ہم نے تمہارے سر پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے یا اللہ کیا ذمہ داری ہے فرمایا اے لوگو تم میرے یار کی امت ہو تم ساری امتوں میں سے بہتر امت ہو یا اللہ ہمیں بہتر امت کیوں قرار دیا ہے فرمایا اس لیے تم وہ نہیں ہو جو خود ہی پار جانا چاہتے ہو بلکہ تم وہ ہو اخری جاتل ناس جنہیں پوری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا گیا ہے یعنی خود بھی پار چڑھو خود بھی کامیاب ہو جاؤ اور دوسروں کی کامیابی کا سامان کرو یا اللہ کیا سامان کریں فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِهِ وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ خود بھی نیک بن کے میری رضا کے مستحق بن جاؤ اور تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِهِ تم نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتے ہو گویا دوسروں کو نیکی کی دعوت دے کر اور برائی سے روک کر خود ہی پار چڑھنے والے لالچی لوگ نہیں ہو تم میرے یار کی امت ہو اور تمہارا مقام یہ ہے کہ خود بھی پار ہو جاؤ اور دوستوں کو بھی ساتھ ملا کر پار چڑھ جاؤ تو گویا میرے دوستو ہماری زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ خود تو ایماندار الحمدللہ ہو گئے الحمدللہ آمالِ صالح ہم میں سے کثیر لوگوں کو حاصل ہیں لیکن کیا کافی ہے فرمایا نہیں کافی ہے